اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِقَا سَيَّا ہی نَفِ الْعَرْضِ بے شک اللہ کے کچھ پرشتے ہیں چلتے ہیں زمین میں جبلغونی من امتی السلامہ پہنچاتے ہیں مجھ کو میری امت کا سلام یہ نسائی جلد ایک سفہ ایک سو بہتر بشکات سفہ اٹھاسی اس میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے کچھ پرشتے ہیں مجھ تک زمین میں چلتے ہیں اور مجھ تک سلام پہنچاتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی روحیں ان کے عبدان میں واپس آگئی ہیں اور وہ اندل کبور سنتے ہیں کوئی سمجھے یہ آپ کو استدلال اور دلیل جہاں سب انبیاء کی بات ایسے ہی تم بھی سادے ہو تم کو ایسے جو کوئی کہہ دے ٹھیک ہے جو بلے خون نی میں سب انبیاء ہیں سما کی بات ہے جو تردید ہے پرشتے پہنچاتے ہیں تو پھر سنتے دو نہیں اگر سنتے ہیں پھر فرشتے نہیں پہنچاتے اور یہ کس لفظ کا معنی ہے کہ ارباہ واپس آگئی جب قبر میں زندہ ہیں جب فرشتے قبر میں سلام لے جاتی ہیں نہ تو انبیاء کی کوئی بات ہے نہ اعادہ ارواح کی کوئی بات ہے نہ تعلق کی کوئی بات ہے نہ سننے کی کوئی بات ہے نہ قبروں میں زندہ ہونے کی کوئی بات ہے نہ ان فرشتوں کا قبر پہ جانے کی بات ہے نہ قبر میں جانے کی بات ہے اسطلال کیسے کس کو کہتے ہیں مذہبی دہشتگردی کہ جھوٹ کو اتنا مشہور کرو کہ لوگ سچ سمجھے اب جو پڑتے ہیں انہا لیلہ ملائکہ اللہ کے پر نصائی پڑھ رہا ہو کوئی پڑھ تو نصائی رہا ہے لیکن کس چیز پر پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھا ثابت کیا کرنا چاہتا ہے اگر یہ روایت صحیح ہو تو ہماری زبردست دلیل ہے جہاں پر جو بلغونی من امتی السلام مطلقے اور المطلق ججری علی اطلاع کی ہی قبر والا سلام بھی میں نہیں سنتا فرشتے پہنچاتی ہیں اور دور والا سلام بھی میں نہیں سنتا فرشتے پہنچاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کو علامہ البانی لایا ہے العیات البینات کے مقدمہ میں العیات البینات یہ کتاب ہے نعمان بن آلوسی بغدادی علامہ سید محمود آلوسی کا بیٹا ہے نعمان اس کی اس نے بغداد میں تقریر کی اور اس نے یہی ویان کیا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا تو وہاں کے چند سوفی انہوں نے اس کے خلاف تمصرہ کیا اس نے کتاب لکھی العیات البینات فی عدم سماع الامواد اندل آئمت الحنفیت السادات یہ اس کتاب کا نام ہے اس کو سعودیہ نے شائع کیا رسالہ ہے اور اس کا مقدمہ ہے علامہ ناصر الدین البانی کا ناصر الدین البانی سلفی سلفی یہ غیر مکلد نہیں ہے برے صغیر والا یہ برے صغیر والا غیر مکلد تو باندر کا بچہ یہ نہیں وہ سلفی ہے ہے اس میں بھی تھوڑی گھڑ بڑ لیکن ہے وہ سلفی تو علامہ البانی نے اس روایت کو لایا ہے مقدمہ العیات البیانات میں اور اس میں اس نے کہا کہ یہ عدم سما کی زبردست دلیل رسول اللہ صلی اللہ سلم نہیں سنتے اگر سنتے ہوں تو بلوغ ملائکہ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا دیکھو نمبر ایک اس روایت میں نہ تو اعادہ روح کی بات اور نہ ہی تعلق تصرف یا سما کی بات اس لیے فریق مخالف کی دلیل ارگد نہیں اگر اور فرمایا جائے تو یہ ہماری دلیل ہے ہمارے نظریہ کی کیا ہے مؤید ہے کیونکہ ابلاغ سلام مطلق ہے میں نہیں ہے مطلق ہے مطلق کا معنی چاہے قبر سے ہو جا پاکستان سے پہنچایا ہی جاتا ہے سننے والی بات کوئی بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی ضمیر آ چکی ہے اور ضمیر سے مراد ہوتا ہے روح مال جسد تو معلوم ہوتا ہے کہ جو درود ہے یہ آپ کے روح جسم دونوں پہ پیش ہوتا ہے تو درود تب بھی پیش ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ ہوں سمجھ گئے یا نہیں مولان سرفراز نے یہاں ہاتھ لگایا اس نے کہا کہ یہ نی ضمیر ہے جو بلے غون نی اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا نواب دمیں دے چکا ہوں اور لکھا بھی ہے آپ کے پاس کہ نی ضمیر کئی مقام پہ ہے تو نانو ضمیر نہیں اِنَّا اَحْيَا اَحْيَا اُن فِي جَنَّا تو ضمیر ہے تو ضمیر ہے اسی طرح قَالُوا بَلَا عَلَسْتُو بِ رَبِّكُم قَمْ ضمیر ہے اور مراد صرف ارواہیں مولان سرفراز کہجے کہنا کہ ضمیر جہاں ہو روح جسم دونوں پر صلاة و سلام پیش ہوتا ہے معلوم ہوتے ہیں زندہ تو ہم پہلی بات ہی مولان سرفراز کی غلط ہے دلائل کی روشری میں اور خود مولان سرفراز نے کہا اَمَن رَعَانِ فِي الْمَنَام فَقَدْ رَعَانِ یعنی وہی ضمیر ہے جو یُبلِغُ نی والی اور مولان سرفراز کہتی ہے کہ خواب کی رویت نہ جسم کیے نہ روح کیے تو اب ان کو کہو یہاں ضمیر ہے نہ روح مراد ہے نہ جسم تو کہتے ضمیر میں روح جسم دونوں مراد ہوتی تو یہاں روح بھی نہیں اور جسم بھی نہیں اور دوسری بات بھی ذرا سمجھو بلوغ یا ابلاغ سے مراد ہے نزول رحمت توجہ ہے آپ کی اچھی طرح سمجھو اس پر انشاءاللہ میں آپ کو حوالہ جات لکھوا دوں گا سورہ اعظام میں ان اللہ ملائک تہو یسلون علن نبی آپ ذرا میری طرف توجہ کریں ابلاغ و تبلیغ کے لئے کیا ہے نزول رحمت بخاری میں حدیث سے اس میں ہے کہ ہر مسلمان السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین یہ پڑھتا ہے نماز میں تو یہ سلام ہر نیک آدمی کو پہنچتا ہے دیکھ سے مراد سال مومن آپ نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ نے جب السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین کہا مجھے آپ کا سلام پہنچا میں نے پڑھی ہے تو آپ کو بھی سلام پہنچا آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں نے کس وقت پڑھی زور کی تو پہنچ تو بلوغ تو ہے بلوغ ہے لیکن علم یہ کیا ہے انزال الرحمہ ہے مطلب ہے کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے اور انزال الرحمہ کا واسطہ فرشتے ہوں جیسے اور چیزوں کا واسطہ ہے فلا اشکالہ اور یہی بات کرینے کیا سہبرنا حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو آپ نے یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے زیر بات ہے حضرت عثمان نے نمازیں تو نہیں چھوڑی تھی نمازیں فرض ہو گئیں اور حکم آگیا تھا عقیدات اتنا قرآن بھرائے اور نماز کی اندر سلام بھی ہے درود بھی ہے اگر اس طرح فرشتے پہنچاتے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ عثمان کا بھی سلام آیا بھی درود آیا اس کی اور بھی بہت سارے مسائلیں تو خیر اب جو انزال اور رحمہ ہے یہ بھی لللوں کی شیطنہ تھے وہ سمجھتے ہیں حیات زندہ ہوں تو نزول رحمت کا محل بن سکتے ہیں اگر زندہ نہ ہوں تو نزول رحمت کا محل نہیں ہیں حالانکہ آپ کے ناخنوں میں کبھی حیات آئی تھی جو آپ نے ناخن کٹے یہ زندہ تھے آپ نے جو بال کٹوائے بالوں میں روح ہوتی ہے حیات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے کٹے ہوئے ناخن آپ کے کٹے ہوئے بال آپ کے وجود کے ساتھ لگ کے گرا ہوا پانی آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے اعزا رکھے ہوئے تھے کفن کے لیے دفن کے لیے تو نظریہ جہیت آنا کہ یہ باعث نزول رامت کا تو یہ فارمولا کہ رامت تب آئے گی کہ آپ زندہ ہوں گے تو اس کے مطلب ہے کہ یہ بدھو جیسے توہید اس نے نہیں سمجھی اس نے شان نبوت بھی نہیں سمجھی ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقام اور شان اتنا عالی اور عرفہ ہے کہ آپ کے وہ آزا جن میں کبھی حیات آئی نہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے نزول کا محل ہے اور آپ کا وجود اکدس جو آج میت قبر میں موجود ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور اسی رحمت کی وجہ سے وہ محفوظ بھی ہے اور ترو تازہ بھی ہے ہم سمجھے کہ نہیں سمجھے سمجھے